اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیالی سے ہوں گے آج میں آپ کو لیفٹ آور ماش کی ڈال کی روٹی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت زبردست بنتی ہے یہ ماش کی ڈال ہے میں ایک روٹی میں کیسے کیسے انگیری ڈالیں گے ماش کی ڈال ہے جو کہ کل کے سال اندر بچی ہوئی تھی اس کے اندر ہم ایک چھٹکی کسوری میتھی ڈالیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے چاٹ مسالہ اس کے اندر ہاف ٹی سپون سوٹ یا ایک چھٹکی کر لیں اس کے اندر جائے گا ایک چھٹکی زیرا اور اس پر جائیں گے دو چھٹکی سوکا دھنیا اور ایک چھٹکی کلونجی ہم اس کے اندر ہم ان سب چیزوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے ڈال میں پہلے سے مسالہ ہے اس میں پہلے سے اس لئے ہم کم ڈالیں گے اور ویسے بھی ایک روٹی میں اتنا سائی مسالہ بہت ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کہ نمک اور چھٹ مسالہ نہ رہ جائے جبکہ سب چیزیں یک جان ہو جائیں گے تب تک ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کریں گے اب یہ روٹی میں لگانے کے لئے بلکل تیار ہے ہم دو چھوٹے پیڑے لے لیں گے دیکھ لیں ایک بڑا پیڑے لیں اس کے دو حاف کر دو پیڑے بنا لیں اب ہم ان کو بیل لیں گے چھوٹی روٹی بنایں گے ان کی یہ دیکھیں یہ دو چھوٹی روٹیاں بناتی ہیں اب اس نے اپنا مکسٹرز یار کیا تھا ماش کی دال وہ اچھی طریقے سے لگا دیں گے تاکہ یہ نہ ہو کوئی چیز کنارہ رہے نہ جائے اچھے طریقے سے ہم سٹافنگ کو اس میں بھڑ لیں گے روٹی کے اندر جتنی اچھی سٹافنگ سٹافنگ ڈالیں گے سب جگہ پھیلا کے ڈالیں گے کہیں بھی سٹافنگ رہے نہ چاہے کسوری میتھی کی وجہ سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر سے کلونجی سہیت کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کلونجی کا بھی ایک اپنا ڈیفرنس اف لیور آئے گا اگر آپ چاہیں تو روٹی کے اوپر بھی کلونجی لگا سکتے ہیں ہم یہ دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم کناروں کو اچھا سے دبا دیں گے تاکہ ہماری سٹافنگ باہر نہ آئے اب ہم ان کو بیلن کی مدد سے بیل لیں گے اور روٹی کو کتنا بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں گے یہ روٹی کو ہم نے بیلن سے بیل لیا ہے ہماری روٹی اب نورمل شکل میں آگئی ہے نورمل سائز میں آگئی ہے اب ہم اس کو دوے پر ڈالیں گے دوے جونسا ہونا ہے پہلے سے گرم ہونے چاہیے تھنڈے دوے پر روٹی نہیں ڈالیں گے ہم گرم دوے پر روٹی ڈالیں گے اب اس کو ہم نے پلٹ لیا ہے ہمیں ہرمی طرف سے سکھ جائے ہیں جب جونوں طرف سکھ جائے ہیں تو ہم اس پہ آئیل لگایا گے روٹی دونوں طرف سے سکھ گئی ہے اب ہم اس پہ آئیل لگایا ہے یہ دیکھیں اس کو میڈیم ہیٹ پر ہم پکائیں گے تاکہ اس کو اچھا ساگولدن سا کلر آ جائے روٹی پہ آپ جونسا بھی آئیل استعمال کرتے ہیں یا اب غی جنسا ہی آئیل جیسے غیر سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دونوں طرف سے دیکھیں کتنا پیارا ہے جوالہ گولدن سا Fernکہ جس پر موسیقیں اگر آپ کی روٹی کے لازم آر ہے اور شیئر بھی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ